لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں پی ٹی آئی رہنوما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں اہم پیشرفت سامنے آگئی مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا ہی قاتل نکلا پولیس کا کہنا ہے کہ بیٹے نے شوٹر اور دوست کی مدد سے والد ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کروایا پولیس نے مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم اور دوست کو حراست میں لے لیا پولیس کی تفتیش میں لرزا قیز انکشافات سامنے آگئے ڈاکٹر شاہد کے بیٹے قیوم نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ملزم قیوم ایک لڑکی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر شاہد صدیق کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا جنوری میں باپ کے قتل کی ڈیل پچاس لاکھ روپے میں کی ڈاکٹر شاہد صدیق پر دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا گیا کار جمعہ کے روز صبح نو بجے پچاس منٹ سے ڈاکٹر شاہد صدیق کی ریکی پر تھی ریکی کرنے والی کار میں ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا قیوم سوار تھا جمعہ کے روز ڈاکٹر شاہد صدیق نے بینک سے نکلوا کر مستحق افراد میں رقم تقسیم کی رقم تقسیم کرنے کے دوران بھی مشکوک کار ڈاکٹر شاہد صدیق کا تاقب کرتی رہی قیوم کی ملزم کے ساتھ ریکی کرتے کلوز سرکٹ فوٹیج بھی سامنے آ گئی مقتول کا بیٹا قیوم باپ کے قتل کے بعد انصاف مانگتا رہا پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کو گدشتہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شوٹر نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا قتل کے وقت ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی ساتھ تھے ڈاکٹر شاہد صدیق اپنی کار میں بیٹھنے ہی لگے تو شوٹر نے آ کر فائرنگ کر دی بیٹا قیوم سامنے اپنی کار کے پاس موجود تھا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مقتول کے بیٹے قیوم شاہد کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق مقدمے میں چار نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے واضح رہے کہ مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق کی نماز جنازہ بھی ان کے اسی بیٹے قیوم شاہد نے پڑھائی باپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے ملزم رو رہا تھا